روس کے راشترپتی ولادی میر پتن نے جنمت سنگرہ کروا کر یوکرین کے کئی حصوں کو روس میں شامل کروا لیا لیکن یوکرین کے راشترپتی زیلنز کی اب شانت نہیں رہنے والے وہ ہر زخم کا بدلہ لینے کی ٹھان چکے ہیں تو کیا جنگ اب اور بھی زیادہ تیز ہونے والی ہے کیا پتن کو پس کرنے کے لیے اب تیس دیش پتن کے خلاف پوری تیاری میں اترنے والے ہیں یوکرین میں اب آخر آگے کیا ہونے والا ہے ریپورٹ آپ ضرور دیکھیں پتن روکیں گے نہیں زیلنز کی چھوکیں گے نہیں اور جنگ ہمیں گی نہیں ہارکیو کے جھٹکے سے اُبھرنے کے لیے پتن نے دنیا کے سامنے ایک زبردست منچ سجایا اس منچ پر یوکرین کے پرانکتوں کے پرطنیتھیوں کو بھلایا اور ان کو روس کا حصہ بنایا پتن نے کرائیسس منجمنٹ تو اچھا کیا ہے لیکن یہ ایک نئے سنکٹ کی شروعات ہونے جا رہی ہے کیونکہ زیلنز کی نے پتن سے بطلہ لینے کے لیے نیٹو میں شامل ہونے والے آویدن پر ہستاک شر کر دیئے اگر پتن یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوکرین کے چار حصوں کو روس میں شامل کروا کر اور روس کی جنتہ سیتالی بجوا کر انہوں نے یوکرین کا ید جیت لیا ہے تو بہت بڑی گلت فہمی میں ہے کیونکہ زیلنز کی نے اب نیٹو میں یوکرین کو شامل کروانے کے لیے تورت آویدن پر ہستاک شر کر دیئے ہیں جس دن پتن یوکرین کے چار حصوں کے پرتیمیتیوں کے ساتھ تصویریں کھچوا رہے تھے ٹھیک اسے دن اسی سمجھ یوکرین کی فوج نے بھی کچھ تصویریں اور ویڈیو شوٹ کروائے ہیں جو یہ ہیں یوکرین کے رکشا وانترالے نے یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے ہم نے کوئی انعوشک سماروح نہیں کیا ہے ہم نے بینا کسی سماروح کے ہی ڈونس کے ڈرو ہبی شیف گاؤں کو مکت کروائے ہیں ہماری ایک کیاسوی ایئر باون گریگٹ نے یہ کارنامہ کیا ہے ہمارا بھوشش کریملین میں تیع نہیں ہوئے اس ٹویٹ کا مطلب سیدھے سیدھے پوتین کو بہت کٹھور چیتاؤنی ہے اور یہ چیتاؤنی زیلنسکی نے اس وقت دی ہے جب انہوں نے نیٹو میں شامل ہونے کے طورت آبیدن پر ہستاک شر کیے ہیں ہم اور political Areas کو الشایتو جب یہیتا ہے رئی East نکثم نمید روزی Herausforderasses نمید روزی متأَّرات آیانس کا دیجانing جب انہوں спعدوانا نمک مقاشین جب انہوں نے معاشا چünتے میں لیپ شمجنی انہوں کو یادیسنا جب انہوں کو عمشان ہے حقیاتہ انہوں نے کفرین انہوں نے Elliott انہوں کی انہوں matان MBA اور جب انہوں نے کہنا جب انہوں نے لیما انہوں تا 지난year جس طرح امریکہ اور نیٹو دیشوں کے اندر پوتن کے خلاف بسا پنب رہا ہے اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ روس کے لیے بہت بڑا جھٹکہ ہوگا کیونکہ تب پوتن کو نیٹو کے تیز دیشوں سے سیدھی ٹک کر لینی ہوگی یوکرین کے اتنے لمبے وقت تک جنگ میں ٹکے رہنے کی سب سے بڑی وجہ امریکہ اور پشمی دیشوں کا ہتھیار اور آرثک مدد یہاں پر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ روس کے خلاف امریکہ کی طرف سے مل رہی مدد یوکرین کی سب سے بڑی طاقت بنی ہوئی ہے جسے مہا طاقت بھی کہا جا سکتا ہے پوتن کا رخ اور یوکرین یودھ کی تصویریں دیکھ دنیا ماننے لگی ہے کہ سات مہینے سے جاری یوکرین یودھ کا کلائمکس اب بہت قریب ہے لڑائی اب جو ہوگی وہ آر پار کی لڑائی ہوگی اس میں کوئی دو رائے نہیں نیٹو کے خطرناک ہتھیار نمبر چھے ای ایت سیکسٹی فور اپاچے گن شپ یہ نیٹو کا ایک اور بھادہ خطیار ہے جب کسی ٹارگٹ پر ہوا میں نزدیک سے زمین پر مار کرنی ہوتی ہے تو امریکہ اپاچے گن شپ کا استعمال کرتا ہے اپاچے گن شپ ایک بار میں کئی راؤنڈ راکٹس فائر کر سکتا ہے اس میں راکٹس کو پہلے لوگ کیا جاتا ہے اور پھر یہ دشمن کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس اپاچے گن شپ سے ہیل فائر میسائی بھی لانچ کی جا سکتی ہے جو بہت خطرناک میسائی مانی جاتی ہے امریکہ کے اس گھاتر خطیار کی برابری کرپانا بھی دشمن کے لیے نامنکے نیٹو کے خطرناک خطیار نمبر پانچ فریگٹس یودپوت یہ نیٹو دیشوں کا ایک بھینکر یودپوت ہے جو ایٹل، فرانکس اور سپین کے پاس بھی موجود ہے فریگٹس بہت سکشم پندوبی روثی ہتھیار ہے جو سمندر میں پندوبیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے فریگٹس کے پاس ائرکرافٹ کریر کو بھی ختم کرنے کی کیپیبلیٹی ہے ان امریکی یودپوتوں کے ذریعے گائیڈڈ میسائلوں کو بھی لانچ کیا جا سکتا ہے نیٹو کے خطرناک خطیار نمبر چار یو ایس پی ایٹ اے پوسائیڈن اینٹی سب مارین بھار کے لیے یہ ہتھیار پی ایٹ پوسائیڈن کافی اہمیت رکھتا ہے پندوبیوں کو ٹارگٹ کرنے میں سکشن کے ہتھیار ٹورپیڈو ہارپون اینٹی شپ میسائلوں سے لیسے پوسائیڈن انٹیلیجنس اور خفیہ سوچنائے دینے میں بھی ماہر ہے نیٹو کے خطرناک خطیار نمبر تین بومبرز امریکہ کے اس بہت خطرناک بومبر کو دنیا کا ویدھن سک کہا جاتا ہے اس بومبر کی موجود کی ہی ید میں دشمن کو بھائیہ کرانت کر دیتی ہے یہ فائٹر جیٹ دشمن کے علاقے میں سیریل بلاسٹ کر کے ویروتی سینہ کو آتنکت کر دیتا ہے نیٹو کے کئی دیشوں کے پاس یہ بومبر موجود ہے اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہوتا تو پوتن کے لیے یہ ہتھیار بھی ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہوتا ہے تو پوتن کے لیے یہ ہتھیار بھی ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے نیٹو کے خطرناک ہتھیار نمبر دو یورو فائٹر ٹائفون یہ نیٹو کا ایک اور سب سے خاطر فائٹر جیٹ ہے یورو فائٹر ٹائفون نئی جنریشن کا ملٹی رول لڑا کو بیمان ہے اسے دنیا کے سب سے طاقتور بیمانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ دیلٹا وینگ ائرکراپٹ ہے جو آدھونک ایو نیکس اور سینسر سے لے سے اس کے علاوہ دیفنسیب سب سسٹم بیس فائٹر جیٹ کی طاقت پڑھاتا ہے اس فائٹر جیٹ میں ستائیس ایم ایم کی گن ایئر ٹو ایئر میسائل ایئر ٹو گراؤنڈ میسائل اینٹی شپ میسائل اور پیسیزن گائیڈڈ میسائلیں بھی موجود ہیں اس بیمان کو بریٹن، فرانس، اٹلی، جرمنی سمیت کئی دیشوں نے سینکت روپ سے مل کر بنایا ہے ٹی آر پی کی ریس میں نیوز ایٹ ان انڈیا کی بادشاہت لگاتا رخائم ہے آپ کا پسندیدہ نیوز چانل نیوز ایٹ ان انڈیا آج تک سے اب بہت آگے نکل چکا ہے ہر ہفتے آج تک اور پیچھے ہوتا جا رہا ہے نیوز ایٹ ان انڈیا کو آج تک سے 25% زیادہ درشکوں نے دیکھا نیوز ایٹ ان انڈیا کے لیے درشکوں کا پیار لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے نیوز ایٹ ان انڈیا کو آج تک سے 1 کروڑ 50 لاک زیادہ درشکوں نے دیکھا اور یہ بہت بڑا فاصلہ ہے جو ہر ہفتے اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے پرائم ٹائم میں نیوز ایٹین انڈیا کے آس پاس کوئی بھی نہیں نیوز ایٹین انڈیا کے پاس 14.9% مارکٹ شیئر ہے جبکہ میز 11.4% کے ساتھ آج تک بہت زیادہ پیچھے ہے پرائم ٹائم میں نیوز ایٹین انڈیا کو آج تک سے 31% زیادہ درشکوں نے دیکھا ٹی آر پی کی ریس میں زی نیوز اور ای بی پی نیوز مل کر بھی نیوز ایٹین انڈیا سے برابری نہیں کر پا رہے آپ کا بھروسہ ہمیں لگاتار بنا رہا ہے دیش کا نمبر ون نیوز چینل نیوز ایٹین انڈیا